اس لیے تو لوگ عمرہ کر کے بدلتے نہیں ہیں وہ لال رمال والا دلہ وہ کھڑا ہی نہیں ہونے دیتا کسی کو وہاں پر جب کوئی یوں کرے تو کہتا شرک ہے جب کوئی یوں کرے کہتا شرک ہے جب یوں کرو تو شرک ہے امام مالک مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تیرہ سو سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں ساڑھے بارہ سو پونے تیرہ سو سال پہلے کی بات وقت کا خلیفہ پاس سے گزرا کہنے لگے جو حضور ہے مواجز شریف ادھر ہے تو قبلہ ادھر ہے تو مواجز وال جو مو کردہ تو ادھر کنڈ کبلے وال کنڈ ہوں دیئے جو قبلے وال مو کردہ تو مواجز شریف وال کنڈ ہوں دیئے دسوں میں دعا مگنی ہے میں حضور وال مو کرنیا یا قبلے وال مو کرنیا آپ نے فرمایا شفاہ شریف کے اندر موجود ہے سفہ نمبر پہنٹالیس انٹرنیشنل پیج نمبر بتا رہا ہوں فورٹی فائیو نمبر پر فرمایا حضور والمو کر انہیں کہا حضور قبلہ تو ادھر ہے فرمایا قبلہ ادھر ہے لیکن قبلے کا قبلہ تو ادھر ہے نا فرمایا قبلہ صرف ادھر ہے لیکن قبلے کا قبلہ ادھر ہے فرمایا لیمات اصرفو وجہ کا انہو فرمایا ہوا وسیلتو کا وہ وسیلتو ابھی کا آدم فرمایا جی اببا جی دی توبہ انہیں دے ساتھ کے قبول ہو یہ تے پتر دی توبہ بھی انہیں دے ساتھ کے ہی قبول ہو نہیں ہے اب تو وہ جون کرو دی جون کرو دی میں کہنا تو مریں گا تیرے نال تیری تیرے شکل تو تمہاری شکل پر جو لال مال والا بیاروی اس کی تو شکل پر لانت برستی ہے اے اللہ اور تو کوئی بندہ بے نمازی بھی ہوئے کدی روزے بھی نہ رکھے اومن لیکن ہوئے غیرت مند ماندہ پتر غیرت مند سننی خدا دی قسمیں ایک دن بھی مسیدے نہ گیا ہوئے جدو مردہ ربو دے چہرے تبھی نور عطا فرما تو ساری زندگی مدینہ جو گزاری ہے تیرے چہرے تیرے نور نہیں ہے لکھا سلام اس آدمین جنہیں مدنی قائدہ بھی نہیں پڑھیا تی غازی علم الدین شہید اور دنیا غازی علم الدین شہید کہنے دیئے تو خاجہ کمر الدین سیالوی میاں والی جیل دے اندر گئے تی غازی علم الدین شہید جنہیں قرآن کوئی نہیں پڑھیا تی فرمان لگے دی میں نے سورہ یوسف سناو حضرت خاجہ کمر الدین بڑے پکے حافظ تیرے سورہ یوسف سنا دیا سنا دیا پول گئے لکھ میں غازی صاحب دے من تو انہیں نے کہا حضور تسی قرآن کی تو پڑھیا فرمایا خاجہ صاحب تسی قرآن پھٹیاں تے رکھ کے پڑھیا میں نے قرآن والے نے قرآن پڑھایا آپ دی والدہ روح پہ انیس سال عمر سی زندگی علم الدین دی کہ آپ نے فرما مان جی رویا نہ کرو میں دنیا تو جا رہے ہیں جدن تک میرا نہاں ہوئے گا جو اٹھاؤں دے اندر لوگ کی تنوں بھی یاد کرنگے کہ آپ نے فرما جی دن دا دل کرے سورہ مزمل سی پڑھنا میں راتوں خوابج آ جایا کرنگا اقبال اقبال یہ کیا ہوگیا اقبال بڑے بڑے پڑا کھو پیچھے رہ کے پتر حاج کیتے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے لیکن ترکھانا دے منڈے دے پیر چمرے کہ پاگل آکر آپ دی کی لوکنے کہ حضور کی کر رہے ہو کہ جڑا بندہ حضور دی عزت پیرہ دے گا وہ دے زاتہ نہیں چکیتیاں جانگے وہ دے کم ویکھے جانگے ایس واسطے ایس واسطے ہی تے رب نے فرمایا جلتا علی میرے محبوب دی عزت پیرہ نہیں دینگے تیسی وحیل چیر والے بابین وہ اکیل ہے آمان کہ پتر میں اگلی گال کنن لگیاں ایک مرید حرکتی چاہیا تے تڑی بینڈ بجا دیتی ہے آجی تے آٹھ کروڑ بندہ غوث پاک دا مرید باقی بیٹھا لے آجی تے آٹھ کروڑ بندہ ایسا ہے جڑا میرے لے سننے دل دریئے غوث پاک دا مرید ہو چکے تسی کدھر جاؤں تسی سمجھ دیو کہ تسی بے باق ہو آو نا ذرا جیٹی روڈتے اپنی ساری سیکیورٹی نو چھڑ کے تسی بھی آو اسی بھی آنے تانو جوتیاں پہنی ہیں تانو پھول برسن گیا کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پھر کے گلی تباہ سب کی ٹھوکریں کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے اور کوئی گڑیاں دے وہیل ہون دے نہ ممتاز لو پھانسی دیں دے نہ انجزلیل ہون دے جو تیری گلی سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی پھر بیمار جو تیری گلی سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی بیمار پھرتے ہیں خار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گداہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں آپ یہ جتنے بھی بیٹھیں اگر جس کی ماں زندہ ہے تو جا کر قدم چومیں پتہ نہیں اس نے کس فقیر کی عزت کی ہے آپ آج اتنی سخت تقریر سن رہے ہیں ورنہ لوگ تو کہتے ہیں بس میٹھی میٹھی باتیں کریں میٹھی میٹھی بس میٹھی میٹھی دانے نکلے ہوں پھرتے سافی پیتی جانتی ہے اب سافی کی ضرورت اب میٹھے کی ضرورت نہیں آیا اقبال کرنا ہے بڑا مٹھا کھوایا انہوں انہوں نے میدان ہی چلے کے آنے اور میدان میں کیسے آتے ہیں بندے نے حدوی مرنا جدو موت آئی ہے ہم آخری رات جب ادھر چنگی پہ درنا فیروزپور روڈ ہمارے والے تھا ایس پی آیا ڈی ایس پی ایس پی چھے گھنٹے بیٹھا رہا سارے انہوں کوئے ایس مولوی انہوں کاڑ دے اسی ترنا چھک دیں آنگے ایک منٹیج چھک آنگے میں انہوں کیا تو میں انہوں ایک سوال دا جواب دے دے میں چھک دیں آنگا ترنا تنہوں تکلیف نہیں دیں آنگا کہتا ہے کیا میں کہنا کہ سچے دل نل دسی کہ حضور دی گستاخی تے تنہوں تکلیف ہوئی ہے یا نہیں ہے کہنا ہوئی ہے میں کہا فرطو بھی بھائی اسی بھی بیٹھے چلو گیا واپس سلا گیا ایس پی موڈل ٹون مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسوں آگئے کہتا ہے آپ ہیں نقشبندی آپ تو اتنے اچھے لوگ ہیں اور ہمیں حکم دیا انہوں نے گولیاں مارو قادلی بھائی اسی کی جرم کیتا یہی جرم کہ ہم حضور کا نام لیتے ہیں سنو نائنٹین ایٹی میں رائی وینڈ کے اندر حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی نے جملہ کہا تھا اے لوگو یاد رکھو اگر یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو پھر ہم سب سے بڑے مجرم ہیں اگر حضور سے پیار کرنا جرم ہے تو ہم سب سینے لیے بیٹھتے ہیں بید بھی نہیں کرنی جناب اور جناب نے عدب کی تھا حضور نے پیاس لگی جی پانی منگیا سرکار میں نہیں میں پہلے گلزہ سنجھ اسلام نرم کتنا اسلام کہتا ہے چونٹی نہ مارو اسلام کہتا ہے احرام کے عالت میں جو نہ مارو اور سخت اتنا کہ جس بندے نے حضور کی گستاخی کی ابن ختل بخاری میں لکھا ہے ابن ختل اس کا نام پیش کر رہا ہے گوگل پہ لکھ لو شہدرہ خود پتا چل جائے گا فتح مکہ کے دن حضور نے فرمایا میرا ہر دشمن انہوں مافی ہے لیکن جنہیں گستاخی کی تھی انہوں مافی کوئی ابن ختل غلاف کعبہ کے پیچھے لپٹ گیا فرمایا انہوں کٹ کے تھی لال کرتا ہے اور اس کے حضور باہر نہ لے جائیں فرمایا گستاخی نبی کو زندہ رہنے کی مولت نہیں دی جاتی ادھری سینِ حرم میں جان جون ہی مارتے ہیں وہاں اس کو مارا گیا اس کی گردن اتاری کرتا ہے اتنا سخت ہے اسلام ایک ہی مسئلہ جس میں اسلام سخت ہے فرمایا ہر مسئلے پر فرمایا جس کی نمازیں قضاء ہو گئیں وہ ادا کر لے ماف کر دوں گا روزے قضاء ہو گئیں اگلے سال رکھ لے ماف کر دوں گا زکاة رہ گئی یہ اگلے سال دے دے ماف کر دوں گا لیکن جس نے میرے محبوب کی بیعتبی کی اسے ماف نہیں کرنی گا یا اللہ کیوں نہیں ماف کرے گا فرمایا جب ماف کرنا شروع ہو جائیں گا تو لوگ کی ار روز بیعتبیاں کرنا شروع ہو جائیں گا تاں حضور حضورتِ مسئلے چراب نے ماف ہی کوئی نہیں رکھنے لو جناب بہتر سال عمر سے چراب ہے تھے جدی ہوئے آتھ کھڑا کریں جدی بہتر سال عمر ہو لو جو گوڑے کھڑک جانے ہیں اڈیاں کمنا شروع ہو جانی ہے لکھ دیاں تکلیف ہاں وال سارے چٹیں ہیں بابا جی ویٹھ لو تے پانی دین واسطے بہتر سال دا بابا اٹھے ہو حضور نو گئے پیالج پانی پارکے لے کے آئے اینج کر کے دین لگے نو دیکھے کہ دی تے پانی جو بال ہے فوراں پیالہ پیچھے کھچ لے حضور ابھی میں آیا فوراں گے پیالہ چین کیا صاف سترا پانی تھی انہا عدب کی تا جناب صرف وال کڑے آجائے حضور خوش ہو حضور خوش ہو بس ایک نظر ہوں دی جناب جدے سائی مولا علی دے ایک جملہ بڑا سون ہے اوکھا ویلہ آئے حضور تے فرمایا کون کون میرے نالے کسی نے نہیں کیا حضور اسی تڑے نالے بلکل افتدائی سلام دی گا تو مولا علی کھڑے ہوگی عرض کرنے لگے حضور میری میرا قد چھوٹا ہے ٹانگیں پتلی ہیں آنکھیں دکھتی ہیں لیکن جب تک جیتا رہوں گا آپ کی عزت پر بہرہ دیتا رہوں گا جملے تین جملے مولا علی کے پھر سنے حضور میرا قد چھوٹا ہے یہ دس سال جب آپ کی عمر تھی یا گیارہ سال حضور میرا قد چھوٹا ہے عمر چھوٹی ہے ٹانگیں میری پتلی ہیں آنکھیں میری دکھتی ہیں لیکن جب تک جیتا رہوں گا میں آپ کے ساتھ سے جیتا رہوں گا حضور خوش ہوگے فرما علی آرے کدہ کوئی نہ کوئی ویر ہوندہ ہے تو میرا ویر لگتا ہے ہائے 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 علی تو میرا ویر لگتا ہے لو جناب پانی حضور نے پیتا پی کے حضور نے اپنے چٹے تے گھورے آچھو کینج کر کے حضور جی دوں دعا مانگ دیسا بغل شیف جی سفیدی ظاہر ہو جانے دیسا نور نکل دا سیتا صاحب کی بغلوں سے پسینہ نکل دا حضور کی بغلوں سے نور نکل دا خوش بوش اللہ اکبر مقابلے کرتے ہیں جی لوگ لوگ کہتے ہیں بشر ہیں جی میں کہتا ہوں بشر ہیں لیکن تمہارے اوپر تو مکھیاں بیٹھتی ہیں تو وہاں تو مکھی کوئی اجازت ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں ٹھیک ہے تم بشر ہو بتاؤ پھر تمہارا کلمہ پڑھا جاتا ہے تمہارے نام پر انگوٹھے چومے جاتا ہے تمہیں خاتم النبی جین کہا جاتا ہے کہ جلیہ جن نہیں تفرمان لینا محبوبِ خدا کا کوئی امپایا نہیں ہے اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا وہاں جسم نہیں تو یہاں سا آیا نہیں ہے ڈٹھے ورہ قرآن دے پھول سارے پر تیری شان جا نہیں کوئی اور لٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ہنو عاشقہ اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دنیں آئے کوئی چور ڈٹھا داتا صاحب نے گل مقا دیتی تو سہور ڈٹھا لو جناب دعا مانگی جی حضور علیہ السلام اللہم جمبل اللہم جمبل تیر دعا مانگ کے حضور علیہ السلام نے آجی آتے تھے نہیں سن واپس پیرے عمر ابن اختب گوگل پہ نوٹ کیجئے گوگل بابا زندہ بابا ہر چیز بتاتا ہے لیکن اللہ والوں کی صحبت یہ اللہ والوں کی صحبت ہے ہر چیز ملتی ہے گوگل سے مگر فیض نہیں ملتا فیض اللہ والوں کی نگاؤں سے ملتا ہے ورنہ جناب وہ وقت کا وزیراعظم کیمرج اور اوکسورڈ یونیورسٹی سے پڑا ہو اور جب بھی حضور کا نام آئے زبان پھسل جائے میں نے رات کو بھی کہا میں نے کہا لگتا یہ ہے مالک چاہتے ہیں تو انہوں نے نانا لیا تو میں تو پریمری بھی کوئی نہیں پڑھے آئے تو میں کہا میرے نال تو کھلو جا تیس پارے تنوں کھڑا ہو کے سنا ہوں میں حافظ ہوں بیس سال ہوگے مجھے قرآن سناتے ہو اکتیس سال میری عمر ہے میں جب پڑھنے کے لیے نکلا چودہ سال میں نے اپنی والدہ کا دیدار نہیں کیا آپ تو کیا ماں کہتی ہے بیٹا مسجد میں نہ جانا نہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میری ماں میں نے چودہ سال نہیں لگی چودہ سال کے بعد میں اپنی والدہ کو دیکھنے گیا ہوں اس لیے تو بھی آج لوگ کہتے ہیں یہ ایک ایک رات میں چار چار پروگرام کیسے کر لے تو میں نے کہا میں نہیں کرتا میرے مالک مجھ سے کروا لے ابھی بھی آپ کے پاس بھی چوتھا پروگرام میں نہیں کرتا میرے مالک مجھ سے کروا مجھے یورپ والے کہتے ہیں کہتے ہیں آپ دو دن لاہور رہے ہیں چار دن ہمارے پاس آ دیں ہر ہفتے کو آنے جانے کی ٹکٹ دوں گا میں کہنا جاگ چھٹ سکتا لاہور نہیں چھٹ سکتا داتا صاحب دی نگری نہیں چھٹ سکتا مجھے جو کچھ ملا ہے حضور داتا صاحب کی دہلیس سے ملا ہے حضور نے انجھ کی تا ہن توجہ رکھنا جناب اے اجی اتھے نہیں سنائے حضرت عمر ابن اختف کہنے رب نے میری جوانی بھی دے دیتی تو میرے والوی سارے کالے ہو گئے سارے کائنات دا واحد بابا جنہیں ریڈان دے مربے نہیں کھائے پھر بھی رب نے جوانی دے دی تکی کم کیتا جناب صرف پانی حضور نے دیتا چاہا صرف پانی حضور نے